تاکہ یہ سامنے اوم رہے گا تو ہمارے ہمیں سا مند کے اندر مستکس کے اندر اوم کا ہی دیان رہے وہ ہمارے بیچ میں سنچار منترالے کے راجے منتری مانے سری دیو سنگھ جی چوہان جو اپستیت ہیں آج ڈاک ٹکٹ جاری ہونے کے احسر پر سب سے پہلے تو میں ہمارے کیبینٹ منتری مانے ویشنال جی مانے پردان منتری جی ان کا بہت بہت آبارویت کرتا ہوں اور مانے بھائی دیو سنگھ جی کا آپ سنسد میں ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں بہت ہی ونمر سباو کے بیٹھتے ہیں کبھی یہ پتہ نہیں لگتا ہے کہ آپ منتری ہیں بہت ہی سرل بہاو سے ہمارے بیچ رہتے ہیں ان کے سواگت کے لیے میں آمنتری سوامی سمپونہ جی کو آپ پتہ رہیں اور مانے منتری جی کا شوال چیتر اور پستک دے کر سواگت کریں پہلے پسپ گوش بہنٹ کریں گے جیتر اور پستک دے کریں گے اب میں ہمارے سممانک منچہ سہتیختیوں سے نبیدن کروں گا اس کارکرم کا اوڈگاٹن ہم دیپ پرجولن کے ساتھ کریں گے آپ سے نبیدن کروں گا کہ آپ دیپ پرجولن کے لئے پداریں ہماری بیٹیاں جو کنیا گرکل کی چھاترائیں ہیں اور ماں نے اوپراشٹ پتی مہدے سے دنکھر صاحب کو جانکاری دینا چاہوں گا ایک کسان کی بیٹی جن کو پدم سری ملا ہے ان کی یہ چھاترائیں ہیں جو عبید پاٹ کریں گی اگمیڈ پرو ہی تائی اجیسر دیم امرد پیدم ہوتا آئے امرد نیدہ دمم اگمیڈ پورو ہی تائی اجیسر دیم امرد پیدم دیو نو در ایرودا سدیو آئے حاکشتی اگنینا آر رایمشن ودبوشم ایر ودیو دیو یشا سمم ویر ودامم اوم شان تشان تشان دیو دنواد ہماری بالکہوں کا ابھی اور سبھی سممانی تحتیتیوں کا اب میں ایک سنگشپ سنبودن کے لیے ہمارے منچست شردے سوامی چیداندی مہارد سے نویدن کروں گا یہ آپ پداریں اور اپنا آشروات دیں در امار اوم در امار ہماری کبسوس saves گامی در امار ہماری کبسوس بطinhas سوامر ہمارا کبسوس بطر巳 våرگم خسامی منہ hum Amritam Gamaya Om Shanti 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 Param Sammaniyya Jinnahunne Pura Vishwumay Yoga or Ayurvede Madhyam Se Bhartiyya Sunskritti Ka Parcham Leharaya Aisay Mere Priya Abhinya Pujja Swami Ramdev Ji Maharaj , , , , , , , . , اتنے سرل اتنے سجگ اور سمویدنشیل اپراشترپتی بھارت کو پرابت ہوئے ہیں ایسے ہمارے پرم سممانیہ اور امادرنیہ شری جگدیب دنکڑ جی ایوام ان کی سو بھاگیوٹی دھارم پتنی شریمتی سودیش دنکڑ جی اور ساتھی صاحب کیندر میں جنہوں نے اپنے پرچم لڑھائے اور پورے بھارت میں جنہوں نے ویدک سنسکرتی کو سامنے رکھتے ہوئے شکشہ اور سنسکاروں کا شنک ناد کیا ایسے ہمارے آدھنیہ شری ستپال سنجی اور ساتھی ساتھ آدھنیہ سانسد سیکر راجستان ایک سنیاسی یودھا شری سوامی سمیدھانان جی مہاراج اور نامدھاری سندت سے پدھارے ہوئے سبھی سبھی پوجہ سنتویند ماتری شکتی آج مجھے بڑی پرسندتہ ہے کہ اس دیش نے بہت سدیوں سے انیک مہاپورشوں کو پایا لیکن بھارت سرکار نے جس طرح سے دو سو ورش پون ہونے پر ہمارے سماج سدھارک ویچارک اور پورے وشو کو ایک نیا چنتم دینے والے کہ آؤ ویدوں کی اور لوٹو اور بھارت کی پربیتہ کو سمجھو اس منطر کا آوہان کیا پوجہ پاد پرمادنیے سوامی دیانان جی مہاراج کہ دو سو وی جینتی کے ورش پر جس طرح سے پورا سال سمرپت ہوا ہے اور آج ڈاک سمارک جاری کیا جا رہا ہے اس کے لئے بھارت سرکار اور بھارت سرکار کے کینڈری سنچار راجی منطری شری دیو سنگھ چوہان جی کا بھی میں ابھی ننمن کرتا ہوں مجھے آج دو تین باتیں کہنی ہیں پہلی بات تو سمجھ آ گیا ہے کہ وید اور آئیر وید ہی مانوتہ کا کلیان کر سکیں گے آج بھارت کو بھارت کی آنکھوں سے دیکھنی کیا وشکتہ ہے بھارت کو شنکا کی آنکھ سے نہیں شنکا کے چشمے سے نہیں بلکہ شدہ کے چشمے سے شدہ کی آنکھ سے دیکھنے کی آوشکتہ ہے اور یہ بھی مجھے بڑی پرسمتہ ہے کہ آج کئی بار لوگوں کو حال بھرنے پڑتے ہیں یا بھارے کی بسوں میں لانا پڑتا ہے لیکن آج بھارے کی بسوں میں نہیں بلکہ آج بھاو کے بل پر یہاں پر اتنی لوگ آئے ہیں یہ حال تو صحیح ہے لیکن ایک دوسرے حال کو بھی کھلوانا پڑا اور دوسرا حال بھی کھچا کھچ بھرا ہوا ہے یہ بہت بڑی بات ہے یہ ہے ہمارے وچاروں کے پرتی ہماری سمرپڑ اور دیکھئے ویکسی اس دیش میں کرونا آیا پورے وشو میں آیا لیکن جس طرح سے بھارت نے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا یہاں تک کی امریکہ جیسا دیش بھی لڑکھڑا گیا اس ویوستہ میں ان کو بھی لگنے لگا اور پورے وشو کو لگنے لگا کہ جب اس طرح کی ویوستہوں کو دیکھا کہ ابھی ہمارے لیے سواست کی جو سنگرچنہ ہے پوری نہیں ہے کیونکہ آج وولڈ ہیلتھ دے ہے وشو سواست دیوست ہے لیکن ہمارے آدھنیہ رشیوں نے اور آدھنیہ سوامی دیانے جی نے اس سمیں دیکھا کہ اس بھارت کو اس چنوٹیوں بھرے کال میں کہ آج یدی کسی ویکسین کی ضرورت ہے کیونکہ ایک ویکسین بنی اور اس کا پورے وشو میں وطرن ہوا لیکن آج اگر کسی ویکسین کی ضرورت ہے وہ ہے ویدک وچاروں کی ویکسین کی اس کے لیے سوامی دیانے جی کا یوگدان ادھود یوگدان ہے اور بھارت کے پردان منتری اور ابھی ابھی ایک سال کے لیے انہوں نے جو سمرپیت کیا اس دو سوہی سال کے اس جہنتی کو اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آدھنیہ اس دیش کے ایک دوسرے شیر آدھنیہ شریع امیت شاہ جی جب ابھی ابھی ہمارے کلابی پتی شریع ستیپال سنگھ جی کے اس کارکرم میں گرکل وشویدیالے میں آئے انہوں نے جس طرح سے شدہ پوروک پورے وشو پورے وشو کو ایک سندیش دیا کہ کس طرح سے سوامی دیانن جی کا یوگدان ہے آنے والی صدیاں بھی اس کو بھون نہیں پائیں گی میں دیکھ رہا ہوں آج بھارت کے پاس ایک سنسکاری سنسکار ہے اور جس نے کیول سوامی دیانن جی کے لیے نہیں بلکہ اس سے پور کچھ دن پہلے دو صاحب زادے جنہوں نے اپنے اس عمر میں جو عمر کھیلنے اور کھانے کی ہوتی ہے اس عمر میں ان کو چنوا دیا گیا لیکن ان اپنے دھرم کو نہیں چھوڑا اس کے لیے بھی جس طرح سے بھارت سرکار نہیں کیا اور اب پھر جین سمپردائی کے لیے بھی یہ ہے سرکار جو سب کا ساتھ اور سب کا وکاس چاہتے ہوئے سب کا سممان اور سب ہے سمان اس درشتی سے ماناو ماناو ایک سمان سب کے بھیتر ہے بھگوان اس بھاو کو رکھتے ہوئے عیشہ واس سمدن سربم کی درشتی کو لاتے ہوئے آج جو ادھوش ہو رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ اید شنکناد کرکشتر کی دھرتی پر ہوا لیکن دوسرا شنکناد آج ہو رہا ہے ویدوں کو لے کر آئیر وید کو لے کر یوگ کو لے کر وہ ہے مہا بھارت کا نہیں بلکہ بھارت کو مہان بھارت بنانے کا شنکناد اور اس کے لیے میں آپ سب کی سادنہ کا وندم کرتا ہوں دھنواز دھنواز سوامی جی آپ نے بہت ہی اچھا مارک درشن ہمارا کیا ہے اب میں ہمارے راجے منتری سی دیو سنگھ جیس نے ویدن کروں گا وہ بھی آئیں اور دو شبد کریں چوہان صاحب آج کے اس پاون افسر پر منچاسین بھارت ورس کے مانین یا اپراشت پتی مہین مہین شری جگدیب دنکر جی مانین یا ڈاکٹر سودے دنکر جی سردھے سوامی رامدیو جی مانین یا شانشت تتا پورو مانو شنشادن تتا جل شنشادن راج منتری ڈاکٹر ستیپال سینجی مانین یا شانشت سوامی سمیدانن سرسواتی جی سردھے سوامی چیدانن سرسواتی جی شری سنیل کمار گپتا مانین یا اپراشت پتی جی کے سچی آرے جگت کے سبھی پرتنید گن سبھی سنیاسی گن کے چرنوں میں نمن اپستید بھائیوں اور بہنوں ہمالائی کی اونچائی کو پھٹپٹی سے ناپنا کتنا کٹھین کاری ہے ویسا ہی کاریا مہرچی دیانن سرسواتی جی کے بھیکتتے بارے میں ہم بول سکتے ہیں ان کے بارے میں بولنا مطلب سوریہ کو دیا دکھانا ہوتا ہے جو ہم چھوٹے سمجھ کے لوگ پرے ہوتا ہے ایسا بھیکتتو اور پرارم میں میں ان کی چرنوں میں ست ست نمن کرتا ہوں بھارت کی بھومی چنتن کی بھومی رہی ہے روشی مونیوں کی بھومی ہے تپسیوں کی بھومی ہے اسی پرمپرام میں مہرچی دیانن سرسواتی ایسا سوامی تھے ایسے سماج سدھارک تھے ویسے راشت بھکت تھے جنہوں نے انیسویں سدھی میں ایک نیربیق یودہ جنہوں نے نہ سماج کے پاکھن اندھ بیسواس اور سماج کے ان کروٹیوں کے سامنے آہلک جگائی بلکہ اس دیش کو سوراج کا بھی نعرہ دینے والے وہ مہان سنیا سے تھے موگل کال ایون بریٹیس کے اس کال میں غلامی کی مانسکتہ کے کارن ہم سب جب پاکھنڈ اندھ بیسواس کی اس کوروٹیوں میں فشیتے تب نو جیاغران کی پرتی ایک یودہ کی طرح سماج میں رہی کوروٹیوں کے سامنے آواز اٹھا کر پورے بھارت ورس کو جاگرود کرنے کا کام آدھے نے سوامی جی نے کیا تھا سوامی جی کے جیون کے بارے میں بلنا بڑی مشکل ہوتا ہے ہم جیسے کارکرطاؤں کے لیے وہ پرینہ ہے لیکن اس سمائی بھی گاندھی جی نے بھی بولا تھا کہ چھوٹ اچھوٹ اور اسپریتیت کے بارے میں اگر کسی نے مجھے پرینہ دی ہے تو سوامی دیانان سورا سوٹی جی نے مہی لاؤ امپاورمنٹ کا کام اس سمائی بال بیوہ بیدوہ بیوہ اور جس طریقے سے برکھا اور وہ جو پدھتی آئی تھی گلہ موستہ کے کارن جب ہم ہم ہمارا آتماویشواز کو بیٹھے تھے آتما سنمان کو بیٹھے تھے تب انہوں نے ہمیں پنہ بیوید آندولن کی مادیم سے چاہے وہ آندولن سانسکرطی آندولن ہو شکشہ کا آندولن ہو سمائج کی کرانتی کا آندولن ہو یا سدھی آندولن ہو سمائج کو ایک کرنے کا کام سوامی دیانان سرسوٹی جی نے کیا میں اپنے آپ کو پرام شعباگی سالی سمجھتا ہوں کہ آج دو سو بھی جنمہ جینٹی پر بھارت سرکار کے وارشے جب میرا منطرہ لائی یہ سمارک ڈاک ٹکٹ جاری کر رہا ہے تب میں اپنے آپ کو پرام شعباگی سالی سمجھتا ہوں اور میں مہان سوامی کے جو مہانتم کاریہ ہیں ان کے پرتی یہ ڈاک ٹکٹ ایک ہماری بیوہ کی وارشے چھوٹی سی سردان جلی ہے آپ سب کا بہت بدل دنیواد منطری جی اور میں مہان مہینو پراشپت جی کی سواگت کے لیے اور آپ سب کی سواگت ادبودن کے لیے مہانے ڈاکٹر ستپال سن جی کو آمنتریت کرتا ہوں آم آم آجادی کے اس سمرتکال میں مہرش دیاند کی دوستویں جنم جیندی کی اس کالکھنڈ میں اس بھاوی اور ایٹیہاشک سماروں کے جس کے آپ سب لوگ آج ساکسی بن رہے ہیں اس کے مکتیتی بھارت کے مہامائیم اوپراشتپتی آدھرنی سری جگدیب دنکر جی ان کے شہد دھرمڈی سریمتی ڈاکٹر سوریش دنکر جی کارکرم کے ادھیاکش سوامی رامدیو جی پرمارت نکیتن کے ادھیاکش سوامی چیدانن جی سرسوٹی بھارت سنچار کے بھارت سرکار کے مانے سنچار منتری آدھرنے دیو سنگ چوہان جی سنسدھ میرے ساتھی اور کارکرم میں سہیوگی شیکر کے سانسد سوامی سمیدان سرسوٹی جی سری سنیل کمار گفتا جی کارکرم کے آئے ایک ستھے فاؤنڈیشن کے ادھیکشتہ سریمتی علکہ سنگ جی اور آرے زگت کے سبھی پوچھ سنیاشی گان ودو جن آرے سجنوں ماتری شکتی میڈیا کے مطروں اور پولیس پرساسن کے سبھی ادھیکاری اور جوان میں آج کوئی بھاسن دینے کھڑا نہیں ہوا ہوں میں کیوال آپ سب لوگوں کا سواگت کرنے کے لیے آپ سب لوگوں کا سب سے پہلے تو میں جس دیو دیانم نے مہر سی دیانم نے ہم کو سوراج سوڈی سو بھاشا اور سب سنسکرتی کا منطر دیا جس نے دیس کو ادھار کرنے اور سنسکار کا اپکار کرنے کے لیے آرے سماج کی آج کے دن سات اپریل اٹھارہ زو پچھتر میں مممہی میں اس ستھاپ نہ کی اس سری سی کے پرتی اس نو جاگرن کے پورو دھا کے پرتی میں اپنی کرتگ کرتا ہوں دوسرا آج کے مق گتی تھی دیس کی آدھان اوپر آشت پتی سری جگدی دنکر جی نے اس کار رکم کے لیے اتینت بست ہوتے گئے دی اپنی سہر سکرتی دی ان کے من میں مہر سی کے پرتی آگاد سرداد ایک من پر پھل لیت اور گرد سے بھر گیا سر میں آپ کا اتند آبھار ریکٹ کرتا ہوں انہیں کے ساتھ سکتی اور سامرت کی پرتی مورتی سری مطی داکٹر سودی دنکر جی سے میں نے اور میری پتنی آلکان اس کارکرم میں آنے کے لیے ان کو جب میرے دن کیا تو انہوں نے کہا میں آوش آؤ ہی اور پوری ناری جاتی کی طرف سے پوری ناری جاتی کی طرف سے میں حرصی دیانت کے پرتی اپنی کرتا کی تار ارپت کروں گی دیو ریانوں نہیں آتے تو اس دیس میں ناری جاتی کا ادھار انہیں بیر پڑھنے پڑھانے کا دکار کون دیتا اور کب دیتا کون کہہ سکتا ہے میڈم میں آپ کا حردہ سے آبار ورث کرتا ہوں تیسرا میں پورے آلی جگت کی اور سے اس دیس کی دور درسی اور آدمی یسس سوی پردان منطری سری ناری موڈی جی کا آبار دیت کرتا ہوں کہ انہوں نے کیندر سرکار کے اس طرح پورے ایک ورث کے مہر سی کے دوسومی جائنتی منانے کا ایٹی ہاسک اور سہاسک نلنے کیا اور شم بارہ فروری کو اس جائنتی کا سوارمد کیا آج انہی کی پردان س بارہ سرکار کا سنچار منطر مہر سک اس مرتی میں ایک ڈاک ٹکر جاری کر رہا ہے میں نے تیرے جون دو ہزار بائیس تیرے جون کئی مہینے ہوگئے تیرے جون دو ہزار بائیس کو آدم دیو سنگ چوہان جی یہاں پر پچیس دو ہزار بائیس کو اسے منجور کر کے مجھے سوچت کیا اور جب میں دیو سنگ چوہان کو دنیواز کرنے پہنچا تو ان کے اتر نے مجھے رومانچت کر دیا انہوں نے کہا سوامی دیان جیسے یگ پروش کے لیے ان کی اس مرتی میں کچھ کرنے کے لیے میرا نام جڑ جائے تیسے بڑا میرا صوبہ نہیں ہو سکتا تو دن ہے دیو سنگ جی آپ میں آپ کا اس پر تر کام کے لیے اور شوام اس ڈاکٹ ٹکٹ کو جاری کرنے میں افست رہنے کے لیے میں آپ کا ہی ملتے کسی اور کی صورت ہم جہاں میں تیری تصویر لیے پھرتے ہیں بہت بہت بدلے بہت دنیو 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 ہمارے بیچ آچار یگنی بر جی نیش ٹک اپس تیت ہیں آپ کا ایک گرن جو ویڈا 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 آپ سے نیویدن کرنوا کہ آپ مانے مام اپراشت پتے جی کو اپنی پستک بینٹ کریں پستک دائیو پستک دائیو پستک پستک دائیو پستک پستک کھ رکھو کھ کھ کوئی بات نہیں وہ کروائیں گے کوئی بات نہیں وہ کروائے دیتا ہوں اپنی پستک تلس کر رہا میں ہمارا سو باگے ہے یہ بعد میں بینٹ کریں گے ابھی وہ گھڑی آگئی ہے اب دے دو بینٹ کر دو چلو کرو کرو جلدی کرو دنیو 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 اب وہ گھڑی ہمارے بیچ آگئی ہے جس کے لئے ہم نے پورا کارکر محجد کیا ہے ہمارے دیش کے ماننے اپرا شپتی امام ایسری جگدیب دنکھر جی ایک ٹکٹ جو محرش دیانند پر آج جاری ہو رہا ہے اس کا ایل بم مانے منتری دیو سنگ جی مانے اپرا شپتی مہدے کو بیٹھ کریں گے اور پھر اس کا لوکار پن ہوگا ہمارے منج پر اپستی جیتنے بیاتی تھی ہیں سب کے آت میں پستک ہوگی پہلے مانے اپرا شپتی جی اس کو کھول کر جاری کریں گے آپ کی سیوہ میں سوچنا سنگ جن ہے سوچنا سوچنا کھول سوچنا جب باہر جائیں گے یہ ٹکٹ آپ کو خرید ملے گا پہلی کھپ میں ایک لاکھ ٹکٹ جاری ہوا ہے آپ سب لوگ باہر سے ٹکٹ لے سکیں گے اپنے گھر اپنے ٹکٹ لے جا سکتے ہیں آپ سمار کے اپنے گھر میں رہے نو جاگرن کے پرودھا جیسے ڈوکٹ ستیپال جی کہہ رہے تھے اور اس ساما جی کرانتیوں کے پرنیتہ جیسے ہمارے آدھن شریف دیوی سنگ جی کے لئے ایک بار جوردار ابھینندن ہو جائے مہرشی دیانند کے پردی جو ان کے شردہ اور کرتجیتہ ہے تو خیر میں نے کہا آج ہم اس رشی کے پردی اپنی کرتجیتہ وقت کرنے آئے ہیں اور یہاں سرو سماج کی وقت ہے اور اس سمیہ جو بھی لوگ اجیان کے آگرہوں کے دوراہگروں کی وشبوط ہو کر ستھ سناتن ویدی دھرم پر جو لانچن لگاتے ہیں ایک بار کوئی مہرشی دیانند کو پڑھ لے گا تو وہ کومنیسٹ بھی آری سماجی بن جائے گا جو پوری دنیا میں بودھ دھرم پر سبھی لانچن لگانا بند کر دیں گے میں سیدھی سیدھی بات بول رہا ہوں ایسا ایک مہان مہا مانو ہماری ایک بہت بڑی پریڑا ہے بس میں ادھیک نہ کہ کر کے اس مہرشی دیانند کا صبح اٹھتے ہی دیکھو بھئی ہم تو ایک بات سوچتے ہمارا جنم مہرشی دیانند کے اور ویدوں کے رشیوں کے جی کر کے دکھایا یدی پی پرسنگ آج مہرشی دیانند کی کرتج جتا کا ہے تو میں تو ایک واق کے بول کر کے دیکھا نہ کوئی دو جا رشی ور مہان جیسا ایک اور ساری دنیا ایک اور وہ اکیلا کچھ ساتھ میں نہیں تا چیلی نہ کوئی چیلا دنیا کے ہر ستم کو مردان گی سے جھیلا ہر دم رہا اڑا وہ سدھ چٹان جیسا دیکھا نہ کوئی دوجہ رشی ور مہان جیسا ایک اور ساری دنیا تھی ایک اور وہ اکیلا اور کیا کہہ اس نے یہ نہیں کہا کہ میری پوجا کر جڑتا کت تم گھوڑ ویروت کرتے رہے اے اور یہ تم سمادی میری نہیں بنانا میرے تل کی آنکھ لے کر کھیتوں میں جا گرانا ویدوں کے پت پر چلنا سنسار کو چلانا اپکار کرتے جانا بن جائے شام جیون رشیور مہان جیس جنباد سوامی جی مہراش اب پوجا سوامی رامدیو جی اور سوامی چیزان جی ایک ردراکس کا پوضہ پریابان کی درشتری سے بھی اور ویسے بیشوب ہے مانے مہم ہی مہدے کو بھینٹ کریں گے اب میں ماننے اپریشت مہدے سے نفیدن کروں گا کی آپ اپس سبھی سجنوں کا کو سمبھو دیت کریں مانے اپریشت مہدے اس کے بعد میں ہم پھر راشت گان کریں گے وہ سوچنا میں بعد مد دوں گا سب کو میرا سادر پرنام آج آج کا یہ کاری کرم بدلتے ہوئے بھارت کی ایک تشویر پرستوط کرتا ہے بھارت کے اتیاس کو پوری طرح سے درشائے جا رہا ہے یہ بھوٹی سکھد پریورتن ہو رہا ہے بھارت سرکار میں راجے منتری شری دیو سنگ سوہان جی بھوٹی سرل ویکتی تک دھنی کوئی بناوٹی پن نہیں اپنے چھتر کے پرتی پوری تر سمرب پت اور ان کا آسرم اتم میں راجے سبا کا سبا پت اتم آسرم پتنجلی یوگ پیٹ حری دوار سے آدھر نئے شرط سوامی رام دیو جی کسی بھی پریچے کے مہتاز نہیں ہیں کہتے ہیں نام میں کیا رکھا ہے رکھا ہے رام بھی ہے اور دیو بھی ہے سمیہ کے ساتھ ہم کچھ چیزیں بھول جاتے ہیں اور کروڑوں کی جنتہ اس بات کو یاد رکھتی ہے وہ سمیہ پراتہ کال دیش کے ہر کونے میں in every weather condition ہر ور کے لوگ یوگ سکھنے آتے تھے سوامی رام دیو جی پوزیٹیو کوویڈ ہیں یوگ کے لیے انہوں نے یوگ کے پرسار میں جو پرسار حاصل کیا ہے اس کا نتیزہ یہ ہوا کہ یونایٹیڈ نیشنز میں بھارت کے عجسوی پردھان منتری کا پرستاؤ بھاری بھوم مجھ سے سوکار ہوتے ہوئے یوگ ڈیو سوا لاکھوں کے سنکھیا میں لوگوں نے شکشہ پراب کی یوگ کیسے کیا جائے اور دیش اور دنیا میں پرساریت ہوتا ہے یوگ دیوش اب کسی دیش کا نیرہ بھارت کی پہچان ہے دنیا میں منائے جاتا ہے سانسر ڈوکٹر ستیپال سنگھ جی مجھے وہ دن یاد ہے جب 1980 کے ورش تدیکاری پولیس تدیکاری پونا چلے جاؤ ناسی چلے جاؤ نادپور چلے جاؤ اور بومبے چلے جاؤ ایک ہی بات کہتے تھے ایسا پولیس کمیشنر ہم نے دیکھا نہیں اتنا بڑا کیریئر اور ایک بیان جاری کر دیا اب تک مہار راستر کی سیوہ کرتا تھا اب راستر کے اندر ایک کاری کرتا کے روپ میں سیوہ کرنا چاہتا ہوں باگ پت میں جو پریورتن کیا ہے اور جس گہرائی سے کیا ہے اس سے اندازہ لگ سکتا ہے کہ ان کمیشنر صاحب نے ناسک پونہ ناگ پور اور بومبے کو کیسے مینیز کیا ہوگا ان کے بیچار اتنے گہرائی کی ہیں کہ اندازہ نہیں لگائے جا سکتا نام میں تو ہی سکتے پر الکا جے کا ان کو سمرتن اتنا زیادہ ہے یہ جانکاری مجھے تب ہوئی جب میں نے دونوں کو راج بھون کر کتا بلائے جب راج پال اور الکا جی نے وہ کا وچ ریتار کر دی behind every successful man there is a woman اس کار اکرم میں بھی الکا جی کا جو یوگ دان ہے اب نند یوگ یہ ہے سانسد سوامی سمیدان جی ایک خاوت ہے اور پورو پردان منتری اٹل بھیاری واج پہ جنے بھی کئی تھی you can't choose your neighbors you have to live with your neighbors میرا پرم سو بھا گیا ہے کہ 1989 میں جھوزنوں سے سانسد رہا اور وہ میری جنم بھومی ہے کرم سے سمیدان جی میرے پڑوسی ہیں یہ سیکر سے سانسد ہیں میں ان کو اس کہاوت کے وپریت مانتا ہوں he is a neighbor i would ever love to have ایک وچی تری شتیتی اور ہے منس پر ویراز مان دو مان اُبھاو سمید ننجی کا کرم بھومی سیکر ہے پر آدرنی سوامی رام دیو جی کی جنم بھومی حریانہ میں جھنجوں کے نزدیک مجھے دو مہا پورشوں کا آشی واد پراپ جی کچھ کاری کرموں میں میری ان سے شنگ شپت ملاقات ہوئی ہے he has magnetic personality آیم آیم گریٹ لی ٹس بھائی اس تھوٹ پروسیس اور ان کا جو نیمنترن ہے وہ فلی بھوت کرنے کا کام تو ہی نکا ہے نشید ہوگا سری آلوک شرمہ جی اور سری سنیل کمار گپتا بیچ میٹس ہیں سنیل جی اوپرا شتر پتی کے سچی ہیں 1987 بیچ کے آئی ایس آفیسر ہیں آئی آئی ٹی کانپور سے شکش پراب کی اور مجھے ان کی یوگیتہ کا ویدوتہ کا اور مارک درشن کا بڑا لاب ملا ہے منتری جی کو کسمرتن کرتے ہوئے آلوک جی نے جو کام کیا ہے میں سمجھتا ہوں سرحانی ہے کام تو ہوتے ہیں اور جی تطپرتہ سے کیا گیا جیسے ڈوکٹر ستی پال جی نے بتایا وہ بہت ہی پرسن سنے کاری کر سنچار ویبھاگ کے ادھکاری گن ان ادھکاری گن اور سب سے مہترپور آر یہ سماج کے پرتین ردی گن اس پوری کڑی میں میں نے میری دھرم پتنی ڈوکٹر سودیش دھنکڑ کو بھولا نہیں ہے میری شادی آر یہ سماج پروتی سے ہوئی ہے اور ان کے بینا یہ سمبھو نہیں تھا میری شیئے دیان سرسوطی کی دوسوی جنت دوسوی جنتی کے اپلکش میں سمارک ڈاک ٹکٹ کا ویموچن ہم سب اور دیش کے لئے گورو کا وشاہ ہے میں تو عویبوت ہوں پر ہم سب ہیں یہ ایک درستی کو ان کا اور سنکیت دیتا ہے آج کے دن ہم امرت کال میں ہیں پہلے اتیاز کو پڑھتے تھے یا جانکاری ہوتی تھی کہ یہ کرشم بہت کم لوگوں کا ہے پہ پتہ لگا کہ ہمارے ستنتظہ سنگرام میں کتنے لوگ تھے کتنے مہارتھی تھے دیش کا کوئی بھوکھند ایسا نہیں ہے جس میں کسی کسی کال خند میں اس بھوکھند سے لوگوں کا یوگ دان نہ ہو یہ جو بدلاو ہے اور جس بدلاو کا دنکہ دنیا کے اندر محسوس کیا جا رہا ہے اور بھارت is on the rise as never before the rise is unstoppable آج کا کار کرم بھی اس کا ایک فیشت ہے آج کار دن اور بھی مہتر پون ہے one forty eight years ago سوام دیان انجی نے ڈوکٹر ست پال جی کی کرم بھومی کئی دس کون تک رہی ہے ممبئی میں آری سمات کی ستاب نہ کی دنیا کے دیش وں پر نظر دو رائی ہے ان کی سنس کرتی کہا تک ہے ہماری تو ہزاروں سال کی ہے we are matchless our civilizational background ethos are unprecedented اس کا کوئی پرور نہیں ہے پراشن کال سے ہی ریسی مونیوں کا دیش رہا ہے بھگوان کے انیک بار یہاں اوتار ہوئے ہیں اور اس بھومی کو پویتر کیا ہے رام and رام is not a fiction رام is not a fiction رام forest is part of our civilization a reality سوامی جی دوارہ رچی ستیارت پرکاس گرنط آریے سماس کا مول گرنط ہے آریے سماس کا آدرش واقع آپ سب پریچیت ہیں 38 سپسٹ ہے ویشوے کو آریے بناو چلو منج پر ویراز مان ڈوکٹر صاحب جو بھوتی پرکھیات سانسد ہیں جی ٹوینٹی کھا لوگوں دیکھئے موٹو دیکھئے جو سوامی جی نے کہا وہ دکھائی پڑے گا سوامی جی سدے اور آج بھی سب کے ہردے میں ایو راز مان ہے سوامی جی نے من وچن و کرم تینوں شکتیوں سے سماس ادارکہ کے لئے پریتن کیا اور ایک تینٹ پرسندہ کا ویشہ ہے جن مول باتوں کی اور سوامی جی نے دھیان دیا آج وہ زمینی حقیقت ہیں چاہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ زمینی حقیقت ہیں اور سماز میں ان کا سکارت مکسر ہے سوامی جی یک پروش کیوں ہے میں ان کے ایک وچن کی اور آپ کا جھانہ کرشید کرنا چاہتا ہوں آئی کوٹ سوادھین تا میری آتما اور بھارت ورس کی آواز ہے یہ سوامی جی نے کہا تھا سوادھین تا میری آتما اور بھارت ورس کی آواز ہے یہی مجھے پیلیے ہے میں ویدیشی سامراجے کے لیے کبھی پراثنہ نہیں کر سکتا پرینہ دائک ہے کچھ درد ہوتا ہے کچھ پیڑا ہوتی ہے سب اپنوں میں سے کچھ لوگ ویدیشی بھومی پر جا کر اوبرتے وہ بھارت کی تصویر کو دھومیل کرنے کا پریاش کرتے ہیں اس پر انکوش لگنا چاہیے سمجھ میں نہیں آتا سچے من سے بھارت یتا اور بھارت میں ویشواس کرنے والا ویکتی بھارت کے سدھار کی سوچے گا سدھار میں سہیوک کرنے کی سوچے گا ہو سکتا ہے کمیاں ہو ان کمیوں کو دور کرنے کی سوچے گا پر ویدیش میں جا کر نکتہ چینی کرنا ویدیش میں جا کر سنستاؤں کے اوپر وہ ٹپنے کرنا جو ہر معافتن پر اے مریادیت ہیں سوامی جی کے اس سوچ کے بھی پریت آچرن ہے اور سوامی جی کا سوچ اس سمجھ تھا جب ویدیشی طاقتیں یہاں پر ہاوی تھی یہ بیان دینا ان کے لئے آسان نہیں تھا آج تو ہم سبتن تر ہیں امرت کا عالمی ہے دنیا نے کیا دیکھا ستمبر دو ہزار بائیس میں بھارت وشوہ کی پانچویں آرثک مہا شکتی بنی اس اپلبدی کا اندازہ لگائی ہے کہ جن لوگوں نے ہم پر ستاب جی تک راج کیا ان کو پچھاڑ کر پانچویں پائیدان پر آئے کوئی ایسا کارن نہیں ہے اور دنیا کے ارث ساسری مانتے ہیں یہ دشک کے انت تک ہم بیشوہ کی تیسری مہا شکتی ہوں گے ارث دوستہ میں سوامی جی نے ویدک دھرم وشنس کرتی کے اتھان کے لیے جیون پریانت پریاس کیا راجے پال کی حیثیت سے بھی اور ہر پرشت بھومی میں میں ایک کہتایا ہوں کہ جو وید میں ہے وہ سمپون ہے جو وید میں ہے اس کی جانکاری ہمیں ہونے چاہیے تھوڑا سا چنتیا کا وشہ ہے جس پر یہاں جتنے لوگ ہیں ہم سب کو دھان دیانا چاہیے کچھ لوگ وید کی چرچہ کرتے ہیں پر کبھی انہوں نے وید کو دیکھا نہیں ہے پڑنا تو دور کی بات ہے میرا آپ سے آگرہ رہے گا آج کے دن وشش کر کہ ہم وید کا دن کریں وید کا جیان ہی اتنا مہترپون ہے کہ ادھیان ماتر سے آپ پربھاویت بھی ہوں گے آپ کا جیون بھی سکارات مگروب سے پربھاویت ہوگا اور آپ اور ان کو پربھاویت کر بھی پائیں گے سوامی جی نے صدیق ویدیشی داستویت سے بھارت کے جنمانس کو مکت کرنے تو پریاس کیا یہاں پر میں ایک بات آپ کو کہنا چاہوں گا کچھ ویدیشی سہستائیں کاری رتھیں اور وہ ہم کو گیان دیتی ہے کہ ہمارا بھارت کیسا ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں ہمارے نیچے کی زمین کیسی ہے جس کی زانکاری ہم کو ہے اور ان کا غدش ہے بھارت کی اُبرتی ہوئی گتی پر انکوس لگانا امریکہ میں بھی ایسی سہستان ہے اور چنتیا جنگ تین باتیں ہیں وہاں پر جو پیٹھ قائم کی جاتی ہے ہمارے عرب پتی اُدیوگ پتی اس میں کروڑوں دیتے ہیں میں نہیں کہتا کہ ان کی نیت خراب ہے پر شاید یہ بات ان کے دھیان سے اُتر گئی ہے اس کروڑوں کے یوگدان کی وجہ سے وہاں اپنے ہی کچھ لوگ اس پرکار کے کاری کرم کی رچنا کرتے ہیں کہ ہم بھارت کو دھومیل کر دیں میں نے ادھین کیا ہے اُن سہستاؤں کے اندر انیک دیشوں کے ویدیارتی اور ادھیاپک ہیں انیک دیشوں کے ہیں اور یہ انوچت کاری ہے ہمارے ہی کچھ لوگ کیوں کرتے ہیں کسی اور دیش کے لوگ کیوں نہیں کرتے ہیں یہ بڑے سوچ اور چندن کا وشہ ہے یہ تو بہت بڑا بدلاؤ آ گیا کہ بھارت پر اس بات کا اب اثر نہیں ہوتا ہے دنیا میں بھارت کی آواز اتنی بلندی پر ہے آج کے دن جس کی پریقلپنا سوامی دیانا شرسوطی نے کی تھی آج وشوہ کے کسی بھی منص پر بھارت کی آواز کا مدہ نہیں ہے مدہ ہے بھارت کی اس پر کیا آواز ہے اور یہ بہت بڑا بدلاؤ ہے ایسی پریشتیتی کے اندر کوئی دوسری بات کریں کہ یہ تھوڑی سی اٹھ پٹی لگتی ہے میں مان کر چلتا ہوں ہمارا انٹیلیجنسیا اور میڈیا اس پر دھیان دے گا ادھین کرے گا جنتہ کو جاگرو کرے گا تاکہ ان لوگوں پر انکوش لگے ہندی کے لیے سویدھان میں ایک ویوستہ کی گئی ہے اور سوامی دیانا جی نے تب پر اکرپنا کی تھی اور کھل کر کہا تھا انہوں نے ہندی کے بارے میں بہت سکارت مکرہویا رکھا اس کے اترکت ویدی دھرم و سنسکرد بھاسا کو بھی سماج میں وشیش استان پرابت ہو اس کے لیے وہ کاری رتھیں سنسکرد بھاسا کے بارے میں وشیش کر کہنا چاہوں گا دنیا کے کئی دیش جو سنسکرد کے پرتی بہت آکرشت ہو چکے ہیں سنسکرد وہاں پڑھائی جاتی ہے کارن کچھ بھی ہو ہمیں سنسکرد کو اور بڑھاوا دینا پڑے گا there is no language in the world and no grammar of the kind that saskرد is purchased of کوئی مقابلہ نہیں ہے بہت گہرائی کا ہے ایک طریقے سے سب بھاشاوں کی جننی ہے اور ہم جننی کو مٹنے نہیں دے سکتے we can never destroy our roots اس کی اور دھیان دینا چاہیے سوراز ہمیں کتنا پریہ ہے اور سوراز کا سب سے پہلے نعرہ بلند کس نے کیا 1876 میں یہ نعرہ سوامی دھیان ننجے نے دیا اور اس کو آگے بڑھایا لوک ماں نے تلک نہیں آگے بڑھایا اس کے بعد یہ جن ناندولن بنا سوامی جی کے کرتیوں کی ایک وشیشتہ تھی اور ان کا مانس تھا کہ مانسی گروپ سے ستنتروں ہیں مانسی گروپ سے دستوے سے مکتوں اور یہی ان کی کاریش علی تھی آزادی کے بعد بھی کچھ ایسا لگا کہ ہمیں اس سے مکتی کی آوشکتہ ہے پر اس کال کھنڈ میں امرت کال میں سوامی جی کی آتما پرسن ہوگی یہ جو دستو ہے ویدیشی طاقتوں کا ختم ہو گیا ہے اگر میں کہوں تو یہ اسی طریقے سے ختم ہو گیا ہے جس طریقے سے ہم نے بدلاؤ دیکھا ہے پرسن میں پہلے کوئی کام کسی بچولیے کے بینا نہیں ہوتا تھا یہ سنسطہ ہی ختم ہوگی this industry of middlemen is extinct اتنی پار درشتہ آگئی ہے the system is so accountable so transparent ایسی کلپنا کبھی کی نہیں تھی بدلاؤ کا اندازہ لیجی ہے کیا آج کے دن کوئی لائن میں کھڑا ہو کر بل جاتا ہے نہیں جاتا ہے یہ بدلاؤ ہے کیا آج کے دن کسی کو سرکاری چیک ملتا ہے یا سہایتہ چیک سے ملتی ہے نہیں مجھے بڑی پرسنگتہ ہوئی ہے ویشو کے نیتاؤں کو کہنے میں کہ ہمارے دیش میں دو سو بیش کلوڑ ویکسینیشن سٹیفیکیٹ بیکتی کے موبائل پر آئی ہے دنیا کا ویکسی دیش بھی یہ حاصل نہیں کر پایا ویدیک شکشہ کے پرشار میں جو یوگدان کیا ہے اور جو جمینی حقیقت ہے باگپت کے شانسد ڈوکٹر ستنے پال جی تو جڑے ہوئے ہیں انہوں نے تو اور بھی اچھا اس کے اندر یوگدان دیا ہے کاریے کیا ہے پر آزادی کے امرتکال میں یہ بہت اچھی سگن دے رہا ہے اور اس میں اور بڑھوٹری ہونے چاہیے سونتیس سال کے بعد دیش میں ایک بہت بڑا بدلاؤ آیا اور اس بدلاؤ میں بھی مہرشی دیانان سرسوٹی کی جھلک ہے اور وہ بدلاؤ ہے ہماری نئی شکشہ نیتی میرا میرے پد کی وجہ سے لگا ہو رہا ہے اس نیتی کے ایولیوشن میں بہت بڑا کرانتی کاری قدم ہے جیسا مہرشی دیانان جی چاہتے تھے وہ اس نیتی کے اندر ہے وہ نیتی ہمیں ایک ایسی ستنترتہ پردان کرتی ہے پرتبہ کو نکھرنے کا راستہ دکھاتی ہے جو پہلے بند تھے مہرشی دیانا ڈی ایک ہماری نیتی ہے اڈی ایسی ستنٹنے کے لئے ایسی ستنٹنے کا ایسی ستنٹنے کا ہی ایسی ستنٹنے کا پہلے مشکل تا آپ میں پرتبہ ہے تو آپ کو آبسر ملے گا اور یہ نشط ہے میں اپنی وانی کو ویرام دینے سے پہلے سوامی جی کے کچھ کتھنوں کی اور آپ کا دھیانہ کرشت کروں گا پہلا آئی کوٹ جیب سے وہی نکلنا چاہیے جو اپنے ہر دیمی ہے انکوٹ اب اس میں میں ایک بات جوڑتا ہوں ہم بھارتی ہیں بھارت کی پرتشتہ ہماری پرتشتہ ہے we are proud indians we must take pride in our achievements ہمارے دل میں بھارت کا اچھا سوچ ہونا چیئے تاکہ ہماری جیب سے بھارت کے لیے اچھا نکلے پھر چاہے ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں سوامی جی نے کہا تھا ہی کوٹ سیوہ کا اُستم روپ ایک ایسی ویکتی کی مدد کرنا ہے جو بدلے میں دھنیواد دینے میں احسمرت ہے انکوٹ آپ نے دیکھا ہوگا سب کا ساتھ ہو سب کا وکاس ہو سب کا پریاس ہو اور اب نتی اس پشت ہے انتی ویکتی تک پہنچنا ہے انتو دے یہ سوامی جی کا سوچ تھا یہ آج حقیقت میں لگاتا اور بدلتا جا رہا ہے بدلنے کا اندازہ لگائی ہے آپ جو لوگ بینک کے اندر نہیں ہو سکتے تھے پچیس کور سے زیادہ لوگوں کو بینک نے ان کے گھر جا کر اکاؤنٹ دیئے اور اس کا بہت بڑا فائدہ ہوا کوویڈ کے دوران ساہتہ دینے کے دوران اے دیگر آج کے دن بینہ کسی بچولیے کے سال میں تین بار ہمارے انداتا کسان کو سرکاری دھن ملتا ہے تو سیدھا اس کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے گیارہ کور اور اب تک کسان کے کھاتے میں دو لاکھ پچیس ہزار کروڑ سے زیادہ دھن پہنچ چکا ہے یاد کیجئے اس سمیہ کو جب کہا جاتا تھا ایک روپیہ دیتے ہیں تو پیچھے اسی پیسے پتا نہیں کہاں گائب ہو جاتے ہیں اب ایسا کچھ سمبول نہیں ہے یہ بدلتے ہوئے بھارت کی تصویر ہے سوامی جی نے کہا تھا ایک اوٹ اور یہ بہت ضروری ہے کسی بھی کاریے کو کرنے سے پہلے سوچنا اکل مندی ہوتی ہے کام کرتے ہوئے سوچنا کئی لوگ سوچتے ہیں ساودانی کہلاتی ہے لیکن کام کام کو کرنے کے بعد سوچنا مرتا کہلاتی ہے انکوٹ اس پر اپنے کو بہت دھیان دینے کی آوشکتہ ہے یہ میرے لیے اور میری دھرم پتنے کے لیے کیونکہ ہمارا بندھن آریہ سماج کی شادی سے ہوا ہے اور اس بندھن کی ایک خاص بات ہے شروعات کے اندر تو ہم برابر رہتے ہیں اور دھیرے دھیرے اس بندھن کے اندر ناری شکتی کا اُبھار جادہ ہوتا جاتا ہے نمسکر بہت بہت دنیواد ابھی آپ دیکھ رہے تھے دلی کی